السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے دوستو ایک مرتبہ پھر آپ سے باغ جناہ میں مخاطب ہوں آج دوپ تو کافی اچھی ہے لیکن ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے وقت جو ہے اچھی خاصی دوپ نکل آئی ہے لیکن آج آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کم آئے ہیں باغ میں اگرچہ ہم بھی تھوڑا لیٹ ہی ہیں صبح آٹھ ہو چکی ہیں اس وقت لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی تعداد کم ہے اور بارش کے بعد جب دوپ پہ نکلنا شروع ہی ہیں تو اس کے نتیجے میں ٹھنڈ بھی بڑی ہے اور آج ہمارے ساتھ ہم آدم حمود صاحب بھی ہیں ان کے ساتھ ہماری پرانی رفاقت ہے ریس کورس میں بھی ہم ایک تو مرتبہ کٹھے گئے تھے ویلوگ میں دیکھا ہے آپ نے پچھلے تو آج ہم بات کریں گے انسانی صحت سے متعلق کہ ہماری صحت کو کیا کیا خطرات لاحق ہیں جن کا تعلق ہماری خوراک سے بھی ہے ہمارے لائف سٹائل سے بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کیمیکل کھا رہے ہیں مختلف غزاؤں کی شکل میں تو وہ بھی ہمیں بہت زیادہ ہماری صحت کو متاثر کر رہے ہیں پچھلے ایک دو ویلاغ میں میں نے آپ کو پتایا کہ جو واک ہے وہ ہماری صحت کے لئے مفید ہے خاص طور پر صبح کی جو واک اور ہمیں تو اللہ تعالی نے ایک بہت بڑی نعمت اس باغ جنہ کی شکل میں دی ہے اور یہ باغ بھی بڑا قدیم ہے تاریخی باغ ہے جس کے اندر بہت ساری سہولیات ہیں ٹریک اس کا بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو درخت ہیں وہ بہت ہی پرانے اور قیمتی درخت ہیں تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے بڑی نعمت ہے کہ ہم یہاں صبح صبح واک کے لئے آ جاتے ہیں تو صحت کے لئے ایک تو واک بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری صحت کو متاثر کرنے والی چیزیں ہیں اس میں ہماری خوراک ہے تو خوراک ایک بہت بڑی یعنی کہ ضرورت ہے انسانی صحت کی کیونکہ ایک خاص مقدار میں آپ کو وہ چیزیں جو ہیں وہ لینا ضروری ہیں پرندروں کی چہچاہت صبح صبح کانوں کو محضوظ کرتی ہے اور اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو روڈ کی ٹریک ہے یہ بھی کانوں کے اندر آ کر اپنا ایک خاص رنگ ڈالتی ہے تو دونوں چیزیں ہماری ساتھ ساتھ چلتی ہیں خاص طور پر یہ وہاں جو ٹریک ہے کیونکہ یہ بالکل سڑک کے ساتھ ہے کورا جو ہے نا بہت زیادہ ہے یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں یہ جو نئی کیاری تیار کی گئی ہے یہ دیکھیں خضان کے بعد جب بہار آئے گی پنیری لگا دی گئی ہے اور آپ یہ دیکھیں کورا کورا کتنا زیادہ ہے لیکن یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے نا وہ کیاری تیار کی گئی ہے ہم آدمہ موسا صاحب سورج کو دکھا رہے ہیں آنکھیں دیکھیں جی کورا ہی کورا ہے یہاں کتنا زیادہ کورا ہے ایسے لگ رہا جیسے ساری ساری گھاس جو ہے نا وہ سفید ہو گئی ہے کتنا زیادہ یہاں کورا پڑا ہوا ہے اس سے آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اب یہ ہمارا وقت آگیا ہے سورج کو آنکھیں ملانے کا ہم آج صاحب ہی ہمارے ساتھ ہیں ہم آج صاحب تیار ہیں دکھائیں گے چلے جی میں دکھا چکا ہوں پہلے اٹھ منٹ پہلے کا سورج ہے اچھا یہ آٹھ منٹ اس کو ہو گیا ہے یہ سورج کی شوائیں کی فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے زمین تک پہنچنے پہنچنے میں اس کو آٹھ منٹ لگتے ہیں اس کا مطلب یہ سورج بھی کہیں ہو رہا ہے اور ہمیں آٹھ منٹ پرانا نظر آ رہا ہے ہم آج مہد صاحب کا تعلق جوگرافیا سے ہے اور یہ اس میں پی آئی ٹی کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑے مشہور یعنی کے ٹریننگ سینٹر میں پڑھاتے بھی ہیں اور ابھی ہم سورج کو کوشش کرتے ہیں کہ دو منٹ تک ہم اس کے ساتھ بغیر آنکھ چپکے دیکھیں چلے جی سٹارٹ کہ میرے یہ پہلے ہوں کہ میرے بھی آپ کنٹ ہو جائے % % % % % % % % میں آپρχہ پہلے دخوا چکا ہوں تو وہ انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور دیتی ہے تو جیسے سورج کا بہت بڑا فائدہ اس کائنات میں یہ ہے اس زمین کے اوپر یہ ہے کہ وہ اس زمین کے اندر جو ہماری نباتات ہیں اور جو ہیوانات بھی ہیں مطلب انسان کی شکل میں یا جانوروں کی شکل میں پرندوں کی شکل میں تو وہ اس سورج سے یعنی کے مستفید ہوتے ہیں تھوڑا میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں نہیں جی تیز ہے سورج بہر ہال چلیں پھر ہم دوبارہ آئیں گے کل جلدی کوشش کریں گے آنے کی سورج میہ کو سورج پھر سورج آئے گی ہم نے آپ کو پچھلے بھی لاغ میں بتایا تھا کہ یہاں پنیری جو ہے وہ دوبارہ لگائی جائے گی اور آج پنیری دوبارہ لگ چکی ہے یہ پنیری لگا دی گئی ہے اور کچھ دنوں تک بعد کچھ دنوں بعد یہاں بہت ہی خوبصورت جو پھول ہیں اس کا نظارہ ہمیں دیکھنے کا ملے گا اور وہ سامنے جو آپ کو پھول نظر آ رہے ہیں ان کا بھی جو انا وہ کھیڑنے کا وقت آ چکا ہے یہاں بھی جانا وہ لوگ شروع ہو گئے ہیں ان کو کھیڑنے کے لیے اور یہ سامنے بھی سارے کے سارے جو پھول وہ کھیڑ دیا جائیں گے دوستو ہم بات کر رہے تھے انسانی صحت سے مطالق کہ انسانی صحت کو کیا کیا خطرات لاحق ہیں اور اس کے تدارو کے لیے کیا 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 طریقے کار ہو سکتی ہیں ہم آدمی حمود صاحب کے آپینین اور ان کی رائے بھی ہم لیں گے سہر کے ساتھ ساتھ ہماری نیند بھی انسانی زندگی میں بہتا ہے میں اور انسانی زندگی میں بھی فیچر ہے اب کچھے دنوں ایک ڈی ڈی ڈبلی او پہ فیچر آئے ہوا تھا آپ لوگ کچھ سکتے ہیں کہ نیند تین چیزوں سے بڑی مفیر ہو سکتی ہیں ایک چیری ہے ایک کیلہ ہے اور ایک کوئی اوٹ جو یعنا وہ فروت تھا اور ان میں کچھ ایسے اجزاء اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ وہ انسانی جسم میں نہیں بنتے جیسے کہ کئلے میں ایک میمرل ہے ایک جز ہے جو انسانی جسم میں نہیں پائے جاتا ٹیپون اس کو کہتے ہیں وہ کھانے سے ہی آپ کی نینڈ بہتر ہوتی ہے اسی طرح چیری کے بھی نینڈ کے سوائید ہے اور سب سے چیز اس فیچر کی یہ تھی کہ کب کب ان چیزوں کو نہیں استعمال کرنا ہے جیسے ماں سب کلے کے بارے میں کیا بتا رہے تھے دن کو کھائیں تو ہاں کلے کے بارے میں ہم نے جو بزرگوں سے یہی سنا ہوا ہے کہ کلہ صبح کھائیں تو یہ سونا ہے دوپہر کو کھائیں تو یہ چاندی ہے اور رات کو کھائیں تو یہ لوہا ہے یعنی صبح کھائیں گے تو سونا ہے یعنی کہ فائدہ ہی فائدہ ہے اور رات کو جب آپ اس کو کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں تو پھر یہ لوہا ہی ہے جسم کے اندر آپ نے وزن تو لیا ہوا ہے لیکن اس کا کو فائدہ نہیں ہے اور باقی بھی جو ہے وہ انٹی کینسر بھی ہے یہ میمان صاحب سے ذکر کر رہا تھا کہ ہم جو فروٹ سبزی اور ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں جب آپ اس کے بینیفٹس دیکھیں گے گوگل پہ تو آپ کو ہر میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فائدہ ضرور میں آئے گا ایک بہت بڑی ہے جو ہماری بیماری بھی کینسر کی کھل فروٹ ڈرائی فروٹ اگر آپ کھا سکتے ہیں تو کھانا چاہیے انٹی کینسر یعنی کہ جو ہماری صحت کے لیے ایک نقصان دے چیز ہے ہمارا لائف سٹائل ہے جیسے ہم نے پہلے بھی سو بات کی تھی اس کے لیے ہماری نیند کا پورا ہونا پراپر وہ بڑا ضروری ہے اب آپ جسم کو جو عادت ڈال لیں اس میں آرام آٹھ گھنٹے ہونا ہے آپ جو چھے آٹھ گھنٹے نہیں سو سکتے ان کو نیند ہی نہیں آتی تو آپ اپنے جسم کے مقابل جتنا بھی سو سکتے ہیں چار گھنٹے چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے تو زیادہ نہیں سونا چاہیے آٹھ گھنٹے سے لوریوں کے لئے دیماری ہے نا وہ اتوار کو فجر میں سوتے ہیں اور اثر میں اٹھتے ہیں سردیوں میں کاز توڑ گھنٹے اچھا زیادہ سونا نقصان دے ہیں کم سونا تو اتنا نقصان دے نہیں ہے لیکن اگر آپ کی بوڑی نے آپ کو بنایا ہو اب جو سونا ہے اکثر جو ریسرچر ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں سائنسٹان وہ کم سوتے ہیں چار گھنٹے سوتے ہیں چھے گھنٹے سوتے ہیں اور وہ ہی ان کی صحت کے لئے مفید ہوتے ہیں جیسے آپ اپنے جسم کو آلو ڈالیں نہ سونا نقصان دے ہیں اور غلط ٹائم پر سونا نقصان دے ہیں اور نیند بھی یہ ہے کہ آپ کی مسلسل ہونی چاہیے اگر بار بار آپ نیند میں اٹھ رہے ہیں اس سے بھی نیند کے جو فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے ہیں میرا بھائی ہے وہ اسفلیا کے آئے پڑھ میں وہ مجھے بتا رہا تھا کہ مانی بھائی پونے نو ہو رہے ہیں یہاں اور مغرب کی زانیں شروع ہیں پونے نو بجے مغرب جو انہوں نے گھنٹہ آگے کیا جو 2006 میں مجھے یاد ہے بچپن میں مشرف کے لور میں سورج کی اتلائزیشن کے حوالے سے اب آپ سوچیں پونے نو بجے اگر کوئی مغرب پڑھ ہے اسے گرمیوں میں ہمارے ہاں بھی پونے آٹھ تک مغرب ہوتی ہے جماعت پونے آٹھ بھی اکثر ہوتی ہے جب مکمل باعث جون کے قریب کے دن ہوتے ہیں دن سب سے بڑے ہوتے ہیں یہ ایسی چیزیں تو ہم آن ہی نہیں کرتے ہیں یہ بھی ایک پروبلم ہے دوستو اس وقت ہم باگے جناح کے گیڑ کی طرف جا رہے ہیں ہم نے بہت ساری ایسی باتیں بھی کی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکے ہم نے صحت کا مطلب کچھ باتیں کی ہیں کچھ جو ہمیں معاشر کی مسائل چیلنجز درپیش ہیں اس دور کے ان کے حوالے سے بھی ہم گفتوں کرتے رہے ہیں اور خاص طور پر جو سوشل میڈیا میں ہمیں مسائل آج کل درپیش ہیں کہ کس طرح لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی پرسنل لائف کو بھی شیئر کرتے ہیں اور ویوز اور لائک کے لیے کیا کیا یعنی کی چیزیں کر رہے ہیں اس پہ بھی ہم نے گفتوں کی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ تو نہیں شیئر کر سکے کیونکہ یہ ویڈیو بنانا بھی ایک مستقل ٹینشن والا کام ہے تو ہم اس سے فری ہو کر بڑا کھلا ڈولا ہم نے گفتوں کی ہے لیکن چلیں کبھی کبھی ہم آپ کے ساتھ بھی یہ چیزیں شیئر کرتے رہا کریں گے اور کس طرح یعنی کہ ہم یہ آویرنیس کا ہی پروگرام ہے آویرنیس ہوتی ہے کہ ایک دوسرے ایک ساتھ باتیں شیئر کی جائیں تو ملتے ہیں آپ سے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں